سانحہ سائیوال کے مکتول ڈرائیورز نشان کے لواحکین نے احتجاج ختم کر دیا مکتول کے بھائی اتشان کے ڈی ایس پی ڈالفن شہزاد رفیق آوان کے ساتھ مذاکرات شفاف تحقیقات کی یقین دہانی پر مظاہرین نے دھرنا ختم کر دیا چنگیہ مرسدو فروزپور روڈ پر ٹرائفک بحال ہونے لگی مکتول خلیل نبیلہ اور عریبہ آہوں اور سسکیوں میں کاہنہ کبرستان میں سپرد خاگ فروزپور روڈ پر نماز جنازہ ادا کی گئی لواحکین عزیز و اقارب اور اہل علاقہ کی کثیر تعداد میں شرکت پرفیسر عبد الرحمن لدھیانوی نے نماز جنازہ پڑھائی ساہیوال میں خون کی ہولی تحقیقات میں ہم پیش رفت جی آئی ٹی نے ابتدائی تحقیقات میں سی ٹی ڈی کے عالی افسران کو قصور وار قرار دے دیا کاؤنٹر ٹیرورزم ڈپارٹمنٹ کے متعدد افسران کو عہدے سے ہٹائے جانے کا امکان ابتدائی رپورٹ تیار کر کے حکومتی عہدداروں کے حوالے کی جائے گی گونیاں ساہیوال میں چلیں اہل لاہور کا دل چھلنی ہو گیا ہنستہ بستہ گھر پل بھر میں اجڑ گیا چاروں افراد کی لاشیں چنگی میں گھر میں پہنچنے پر کوہرام مچ گیا رکت آمیز منازر مقتول خلیل اور زیشان کے لوہہکین دھاڑے مار کر روتے رہے گھر سے ایک ساتھ جنازے اٹھے تو تازیت کے لیے آنے والوں کی آنکھیں بھی غمناک ہو گئے خونی واقعہ میں زخمی ہونے والی منیبہ اور امیر جنرل اسپتال میں زیر علاج آئی سی ایو سے وارڈ میں منتقل سینئر ڈاکٹرز کی چھے رکنی ٹیم دیکھ بال میں مصروف امیر کو لگنے والی گولی آر پار ہو گئی ہڈی فریکچر ہونے سے بچ گئی بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پرنسپل جنرل اسپتال محمد طیب ماما اور پاپا کہاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے ننی ہادیہ کا اسپتال سے گھر پہنچنے پر سوال بھائی منتے کرتا رہا میرے بچوں کو نہ مارنا بچے منتے کرتے رہے بابا کو رہ مارو ظالم اہلکاروں نے کسی کی ایک ناسوں نے مکتول قلیل کے بھائی جلیل کی نادہانی آفت آنے پر گفتگو انہوں نے کچھ پوچھا نہیں کچھ نہیں کیا ان کو بے دردی سے قتل کر دیا بچوں کے سامنے بچوں کو نکال کے انہوں کے سامنے وہ کہتے رہے منا میرے باپا ماما کو مارو جو لینا لیلو ہم سے گاڑی لیلو جو لینا میرے ماما باپا میرے بھائی وہ دوسرے روز سچ زبان پر آ ہی گیا خلیل اور اس کی فیملی بے گناہ ہے سٹی ڈی کا اطراف درجمان سٹی ڈی کا کہنا ہے کہ گاڑی کے شیشے کالے تھے پچھلی سیٹو پر بیٹھے افراد بدقسمتی سے مارے گئے ترجمان کی نئی وضاحت حضی شان خطرناک دہشتگرد تھا جنوب پنجاب بارودی مواد لے جا رہا تھا زیشان نے خلیل اور اس کی فیملی کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا سٹی ڈی حکام زیشان خطرناک دہشتگرد اور دائش کے لیے کام کرتا تھا سٹی ڈی نے انٹیلیجنس بنیادوں پر ساہیوال میں آپریشن کیا زیشان کی گاڑی دہشتگردوں کے زیرے استعمال تھی زیشان نے روکنے پر گاڑی سے پائرنگ کی جس پر جوابی کاروائی کی گئی سبائی وزیر قانون بشارت راجہ کی وضاحتیں سٹی ڈی کی کہانی سناتے رہے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم خلیل کے زیشان کے ساتھ تعلق کا جائزہ لے گی سبائی وزراء قانون پنجاب حکومت کا جہاں بحق بے قصور افراد کے لیے دو کروڑ بے کیمداد کا اعلان متاثرہ بچوں کے تعلیمی اور دیگر اخراجات بھی حکومت ادا کرے گی سٹی ڈی کا سپروائزر موتل اہلکاروں کے حراست میں لے لیا گیا بشارت راجہ پریس کانفرنس میں مبیانہ گاڑی کی ویڈیو بھی دکھائی گئی سانحہ سائیوال کا مقدمہ سولانہ معلوم اہلکاروں کے خلاف درجہ لیڈ فورس کی گاڑی نے گن پوائنٹ پر گاڑی کو اغوا کیا اغوا کے بعد اپنی پسند کی جگہ تادر آباد اڈے پر لے گئے سٹی ڈی اہلکاروں نے ایک منصوبے اور سازش کے تحت فائرنگ کر دی مقدمے میں تین سو دو اور دہشتگردی کی دفعات شامل بھائی جلیل کی مدیت میں ایف آئی آر درج کی گئی حراست میں لیے گئے سٹی ڈی اہلکار پولیس ٹریننگ چونگ منتقل سٹی ڈی نے بھی سانحہ سائیوال کا مقدمہ درج کر لیا دہشتگردوں کو روکنے کی کوشش کی تو موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر دی شاہد جببار اور عبد الرحمان موٹر سائیکل پر کار کے ساتھ جا رہے تھے سٹی ڈی اہلکار آپریشنل تقنیق استعمال کرنے کے باعث محفوظ رہے دہشتگرد اپنے چار ساتھیوں کو قتل کرنے کے بعد فرار ہو گئے قتل اقدام قتل دہشتگردی ناجائز اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کی دفعات شامل گورنر پنجاب نے سانحہ سائیوال ظلم اور بربریت قرار دے دیا پوری قوم صدمے میں ہے بچوں کے سامنے نہتے والدین پر گولیاں چلا کر قتل کیا گیا چودری سرور کا ویڈیو بیان کہا بحیثیت گورنر یقین دلاتا ہوں کہ انصاف ہوگا